یہ تو زکاة سے بھی علیہ دا ہے اور جو وراست میں میرا حصہ ہے اسے بھی علیہ دا ہے یہ اسے اپنا کہہ لیجئے اشعر سے بھی علیہ دا ہے تو یہ اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی نظموں میں بہت دفعہ یہ اسرار کیا ہوئے کہ زمین خدا کی ملکیت اچھا اور پھر زمین خدا کی ملکیت ہے اور دے خدا کو یعنی زمیدار کو یا جاگیردار کو یہ کہا ہوا ہے کہ تم نہ یہ نہ سمجھو کہ یہ زمین کے تم مالک ہو تمہارا جو ملکیت ہے تو وہی اس میں تمہاری قبر ہوگی اسی کو تم کلیم کر سکتے ہو کہ this is mine باقی لینڈ تمہارا نہیں ہو تو خدا کا ہے اچھا اور اس زمین میں ان کے بہت سے اشارے بھی ہیں کہ ایک شخص جو کاشت کار ہے اتنی زمین رکھتا ہے جو خود کاشت کرے خب وہ جاگیردار ہو اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں تیننسی اس کے بھی خلاف تھے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جاگیرداری پھر اس کے بعد جس وقت پنجاب کے رہے ہیں میمبر پنجاب اسیمبلی کے اس زمینے کی جو تھی کاؤنسل اس میں یہ کی جو تقریریں ہیں ایک تو یہ تھی کہ جو سٹیٹ اونڈ زمینے ہیں وہ سٹیٹ اس کی اونرشپ نہیں ہو سکتی چونکہ یہ زمین تو خدا کی ہے اور پھر اس پر ان کا یہ اسرار ہے کہ یہ لینڈ جو ہے سٹیٹ اونڈ یہ سٹیٹ بے زمین کاشکاروں کو دے دے قسطوں پر اچھا اور پھر اسی کے ساتھ اس زمانے میں انیس سو چوبیس پچیس میں اسرار کر رہے ہیں کہ ایک ایگری کلچر انکم ٹیکس لگایا جائے اسی ریٹ پر جو دوسرا انکم ٹیکس اب اس کے لیے بارہ بیج کی جو زمین کے مالک ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اچھا یہ جو سارے تصورات ہیں ان پر کسی نے بھی کوئی نہ تو ہمارے جو ایک سو کالڈ ایکانومس ہیں انہوں نے پھر غور کیا کہ کس حد تک یہ چیزیں یعنی امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں یہ کوئی اسلام کا جو تصور ویل فیر سٹیٹ کا ہے اس کے متجکی علامہ تو کپیٹلزم کے بھی خلاف تھے اور اسی طرح اچھا دونوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور قائد آزم کی تقریریں بھی اسی ہی سمت ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مغرب کی جو سرمایہ دارانہ نظامیں اس کو قبول نہیں کرتے اور ہی اس تنکنگ انٹرمز آف انڈسٹیلائزیشن کہ سٹے ٹونڈ انڈسٹری بھی رہے اور پرائیویٹ انٹرپرائیس کو بھی سائیڈ بائی سائیڈ ڈیویلپ کرنے کی اجازت دی جائے اچھا بھٹو نے جو کچھ کیا اسے تو ہماری تو کوئی فیکٹری تھی ہی کوئی نے اتواہ ہو گئی کیونکہ جو سرمایہ تھا وہ باہر سلا گیا اچھا اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ جو بھی فرض کیجئے مثلا میں کینیڈا میں گیا وہاں کینیڈا کا ٹور کیا میرا ٹور رینج کیا ہوا تھا سارے اسماعیلیوں نے اچھا یہ سب کراچی سے وہاں گئے ہوئے ہیں سیٹل ہو گئے ہوئے ہیں پیسہ یہاں سے لے گئے ہوئے ہیں ساری جو بھی ٹیکسی سسٹم ہے وہ یہ چلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی کیپٹل ہمارے یہاں رہنا تھا وہ اس دن بھٹو کی یعنی کہہ لیجئے سوشلزم سے ڈرکے یہاں سے نکلے جو ان کی لینڈ ریفارمز تھی وہ ساری بدباشی تھی اچھا اب سارا کچھ جو کچھ بھی یہاں ہوتا رہا ہے فلاہی ریاست وہ تو ہم نہیں کر پائے نہ ہی اس سمت جانے کی کوشش کی ہے اور لامہ کو تو ہم نے سرنڈر کر دیا ہے یعنی ہم نے ان کا بود بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بود بنانے کی بلکہ اس وقت تو اللامہ کو وہی استعمال کر رہے ہیں یہ وہی شخص ہے جس پر کفر کے فتوے بھی لچ چکے ہیں کفر کے فتوے اب بھی جو میں نے ان کی جو ریک انسکشن لیکچرز ہے اس پر ایک کتاب لکھی ہے خطبات اقبال تحصیل و تفہیم اچھا جی وہ میں نے یہاں پہ ہر مذہبی ادارے کو بھیجی ہے اپنے خط کے ساتھ کہ مجھے بڑی خواہش ہوگی کہ آپ میری رہبری کریں اس پر تفسرہ کریں تاکہ اگر میری کو کتاہی ہے تو مجھے معلوم ہو جائے میں اس میں اصلاح کر رہا ہوں not a single person has answered not a single person has answered جس بھی نہیں سوچنے سمجھنے میں پڑھنے میں نہیں ہوگی اچھا اب میں نے جو پوچھا بھی ایک دو سے مثلا میں نے ڈاکٹر اسرار آمن سے پوچھا کہ جی یہ اس پر آپ کا کوئی تفسرہ نہیں کیا آپ نے رسالے میں خلافت سارے یہ خلافت کوئی رسالہ نکالتے ہیں کئی ان کے رسالے سب رسالے والوں کو ہی میں نے تفصیلاً یہ لکھا کہ اس پر تفسرہ کیا جائے no qas میں نے ان سے پوچھا جو ان کا جواب تھا کہ میرے تو وہ سر سے گزر گئی اچھا یہ ایک آسان جواب ہے کہ جہاں پر اتراز ہو آپ کہتے ہیں پھر اقبال اس پر مطرز بھی نہیں ہونا چاہتے تو صاف کہہ دیا کہ اس کا مطلب یہ کہ یا میں نے اس کو اتراز کرنا مناسب بھی نہیں سمجھا میرے ڈپلومیٹیکلی سوٹ نہیں کرتا تو اب یہی مسئیبت ہے کہ اب ہم نے آہستہ آہستہ مثلا کئی اقبال کے تصورات ہیں آپ کے ہاں جو اقبال کا تصور عشق رسول ہے اس میں تو تقریباً اس کو خدا بنا دیتے ہیں یعنی رسول اللہ کو وہ بلکل جو واقعہ ہے نا قرآن مجید میں کنکریاں تم نے نہیں پھینکی ہم نے پھینکی ہیں وہ کہتے ہیں یہ عبدہ ہو جو ہے یہ اس طرح کا عبد نہیں ہے اور اس کا کیا وابستی ہے کہ جس طرح ہم اس کے منتظر ہیں اللہ تعالیٰ اس کا انتظار کر رہا ہے یعنی وہ مراج کے افصال اسی قسم کی اشارے ہیں اور پھر خدا کو دیکھنے کے متعلق یعنی ابو جہل کا جو اتراز ہے کہ محمد کس خدا کو کہتا ہے اس کے سجدہ کرو جو دیکھ نہیں سکتا ہے اور فرماتے ہیں کہ محمد کی اتنی دیر تک تسلی نہیں ہوئی جب تک محراج میں دیکھ لی نیا خدا کو مصطفیٰ راضی نشد اللہ بزا اچھا اب یہ کمال کی بات ہے اب یہ تو سارا کفر ہے اگر اس نکتہ نگاہ سے دیکھو اچھا پھر اسی طرح جو ان کا تصور خدا کے متعلق ہے جو خودی کا کہہ لیجے سرنہ یا ایک طرح فاؤنٹن ہیڈ وہ اقبال کا خدا تو ہو سکتا ہے کیونکہ ایک مردہ قوم کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام کا ممکن ہے وہ خدا نہ ہو تو سوال یہ ہے کہ اس انگل سے بہت کچھ ابھی کرنے کی ضرورت ہے آپ نے وہ کتاب مولانا بہید الدین کو بھی بجمعہ کونسی جی وہی خطوات والی تھی تصحیل کونسی آج جو آپ کے خطوات کی تفریم تصحیل ہاں ہاں وہ انڈیا کے جو مولانا بہید الدین مولانا بہید الدین مجھے محید الدین خان محید الدین خان کون گونڈ دین خان مجھے بس وقت پتا نہیں ہے انہوں نے اس سوالے سے انہوں نے یہ اصل میں جو اعتراضات اقبال پر کیے ہوئے ہیں ریکنسکشن لیکچرز پر آپ کو پتہ ہے یہ کتاب بینڈ ہے سعودی عربیہ میں اور بینڈ اس لیے ہوئی چونکہ یہ زیادہ اللہ نے مجھے خط لکھا تھا یہ کوئی وہاں سیمینار ہوا ہے ریاد میں اس میں کسی سودان کے ایک اقبال شناس یا اسلام اسلامک سکالر اس نے یہ ریزولیشن موو کیا اس سیمینار میں کہ یہ جو کتاب ہے یہ سب کفریات ہیں اور اس کو مسلمان نہ پڑے اچھا وہاں پر پاکستانی کوئی representative نہیں تھا صرف نوائے وقت کا نمائندہ وہاں گیا ہوا تھا تو اس میں وہ کیری ہو گیا اچھا اس نے نمائندہ نے ریپورٹ کی ریپورٹ جان اخبار میں نیچولی چھپی اس کی کلپنگز یا الحق اس وقت ریزیڈن تھے انہوں نے وہ کلپنگ کاٹ کے مجھے بھیجی ہلو بیٹا ہاں کہاں جا رہے ہو لے لو لے لو لے لو تو وہ اب اب اس نکتہ نگاہ سے آپ اگر دیکھیں تو میں نے ان کو انہوں تحجیز کی کہ عربوں کو اسلام کیسے سمجھایا جائے یا اقبال کیسے سمجھایا جائے میں نے اس پر تجاویز ان کو لکھ کے بھیجی بروئی زندہ تھے اس زمانے میں تو میں نے کہا ایک تو جو شورٹ ٹیم پلان ہے وہ تو یہ ہے کہ بروئی کو بھیجیں اسلامی دنیا کے دورے پر وہ اقبال پروجیکٹ کریں اور دوسرا مل گئی ہے اچھا گوڈ ہے گوڈ بائی ہے اور دوسرا یہ میں نے ان سے کہا کہ ایک تو بروئی صاحب کو یہ سمجھتی ہے دوسرا میری سیجیسن یہ تھی کہ آپ یہ جو آپ نے یورپ میں اقبال چیئرز بنائی ہوئی ہیں جن کے ہم پیسہ دیتے ہیں جرمنی میں اور کنگریٹ میں وہ سارے یہاں کے جو بیروکریٹس ہیں وہ دو دو سال تین تین سال کے لیے چلے جاتے ہیں اور ان کا کوئی تعلق دور سے بھی اقبال کے ساتھ نہیں ہوتا نہ وہ فرسی جانتے ہیں بعض ایسی ہوئی نا پہلے سب سے زیادہ تو گئے ہیں جو ہمارے فرسہ کے پروفیسر ہوتے تھے گورنمنٹ کالج میں آقا آقا ان کو کہتے تھے مزاق سے ہم اجمل پروفیسر اجمل آپ کو شاید یہاں ہے ہاں وہ وہ ہی انٹس ان کینگریٹس ہائیڈل برگ اسی طرح اب یہ جو گئے ہیں جنہ پر فلم بنائی ہوئی ہے ہاں اس کا اتنا ریموٹی تعلق اس کو فارسی جانتے ہی نہیں ہو نہ یوردو جانتے ہیں نہ کوئی واقفیت ہے یہ پتھان انٹرپولوجسٹ انٹرپولوجسٹ اچھا جا کے چھ سال رہے ہیں تین سال اقبال چیئر پر پھر آگے ایکسٹینشن کر لی اب یہ میں نے کہا تھا یہ دونوں بند کرو چونکہ اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا جرمن وغیرہ فرنچ یا آپ جو بھی انگلینڈ کے ہیں اب وہاں ہائیڈل بہم اس وقت وہاں کی جو اقبال چیئر پر ہیں ہی سے ہندو لیٹی تو آپ کیا کر رہے ہیں یہ what is the use اچھا اب ترکی میں تو انہوں نے چیئر قائم کی تھی لیکن ترکی نے اپنے اقبال شناس پیدا کر لی اسی طرح ایجپٹ ہی صورت ہے مگر ابیٹیونیسیا ہے الجیریا ہے اور مراکو ہے نورت ایفریکہ میں پھر اسی طرح یہ گلف سٹیٹس ہیں شام ہے اراک ہے یہ بلک موجود ہیں تو وہاں آپ اپنے ریپرزنٹلیف اگر چیئرز بنا نہیں تو وہاں بنایں یہ انہوں نے چیئرز بنا دی ہوئے پیسے پاکستان دیتا ہے مزے جا کے آپ کے بیوکرائٹس روٹتے ہیں یہ بھی سجیسن تھی کسی پر عمل نہیں ہوا نہ بروئی شارٹ ٹیم پلانٹ پر گئے ہیں نہ ہی لانگ ٹیم پلانٹ پر ایسے کوئی ادارے بنے so nothing happens no works nothing works out آج کی اس گفتوں کو ہم تھوڑا سا فارمل بھی کرنا چاہتے ہیں چلیں آپ کر لیں میں تو آپ کو بینک کاراؤن بتا رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ پرچہ تو لکھا یہ دبانی جو میں خرچ کر سکتا ہوں اس پر یہی بات ہو سکتی ہے کہ یہ اشارے ہیں اسی پر وہ فلاحی ریاست کا تصور جو ہے وہ اخص کیا جا سکتا ہے اس پر لکھا جا سکتا ہے اس پر اکانومس کو بٹھائیں اس پر اسلامک سکولرز کو بٹھائیں جو کنونشنل تھنکنگ ہے دیکھئے اقبال نے تین وجہات بیان کیوں یا مسلمانوں کے سوال کی ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے ایک تو ملوکیت ہے وہ تو ختم ہو گئی یعنی آپ نے جمہوریت قبول کر لی اچھا بشاک دنیا اسلام میں نہیں کی گئی اچھا آپ کی کوزیشن جائے دوسری اقبال کے نقطہ نگاہ کے مطابق ملائیت ہے اچھا ملائیت سے مراد ان کی یہی ہے کہ ارجنل تھنکنگ نہیں رہی تقلید ہے اجتہاد کی کوئی صورت نہیں تو ارجنل تھنکنگ قائب ہو گئی تیسری پیری مرید دی ہے جو ابھی تک چاری ہے اور بڑی مضبوطی سے اب وہ مار دیا پیر نے ایک بچے کو اس کی ٹانگ بازو ٹوڑ کے اس کو بازو کے ساتھ اس کے جسم کو مارتا رہا ہی ڈائیس ابھی اس قسم کے واقعہ آپ کے پیر اس قسم کے تو ہیں میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں یعنی یہاں ہماری اپنی حالت اس قسم کی ہے تو اس کو تو آپ دور کر سکتے ہیں جدید میتھڈز استعمال کرنے سے جدید تعلیم سے اور اس کے ساتھ ہی جو کوشش شماری ہے جدید طریقہ کار اختیار کریں you have to control your population اور یہ تصبر کرنا دیکھئے خدا نے بھی اقبال کی طرح جیسے اللہمہ صاحب دونوں طرف چلتے ہیں نا میں پچھلے دنے ایک لیکچر دے رہا تھا یہاں آپ کے نئے بیورکریٹس کو یہی نیپا کے ہاں نیپا کیا وہ جو ہے نیشنل ڈیفینس کالیج تو میں نے ان کو یہ کہا کہ عجیب بات ہے کہ یہاں جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اصلاح ہو تو ہمارا طرز عمل جو اب وہ کیا ہوتا ہے اور اسی عمل میں میں نے بتایا کہ یہ جو مختلف ڈائیمنشنز ہیں آہ آہ یعنی زبال کی ان زبال کی کیفیات میں سے ہم نے آگے ابین تک نہیں نکل سکے نہ ہی اوریجنل تھنکنگ ڈیولپ ہوئی ہے نہ ہی ملوکیت میں بھی آپ نے اب ان کے بیٹے تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ کے ہاں اب حمزہ شریف آگیا آئے گا آئے گا پھر وہ کیا بھٹو کا بلاول آ جائے گا پھر وہ پرویز الائی کا بیٹا کیا اس کا نا یہ سارے وہ آ رہے اب یہ جمہوریت میں ہی ایک طرح سے آہ کب آ رہے یعنی مطلب یہ ہے کہ we are still not out of real genuine democratic order اچھا اب جس وقت یہ صورت ہو جائے کسی قوم کی تو پھر تو وہ سارا تخیر جس کی بنیاد پر ideologically یہ ملک وجود میں آیا ہے وہ ختم ہو جائے گی you see اور ہم نے تو خود آہستہ آہستہ سب کچھ surrender کر دیا انہیں conservatives کے ہاتھ میں میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ جس طرح علامہ نے ذکر کیا ہوا ہے مجھے وہاں پہ ایک شخص نے سوال کیا فرنٹیر کا تھا مجھے کہیں لگا جی علامہ صاحب نے تو یہ کہہ رکھا ہے ایک طرف وہ کہتے ہیں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے اور دوسرے طرف وہ یہ جواب دیتے ہیں علیگرد کے طلبہ کو کہ مجھے بتاؤ اس جمہوریت کے علاوہ اور کیا alternative ہے کسی ملک کو چلانے کا لڑکوں نے کہا کہ ملوکیت یا عامریت تو کہنے لگے یہ دونوں چیزیں اسلام کے خلاف ہیں اور جو ہوں انہوں نے غلطیاں دیموکرسی کے مطلق بتائی ہیں وہ اپنی جگہ پہ درست ہیں لیکن دیموکرسی کو انہوں نے شیر میں برا کا ہے not in his no نصر اور جہاں تک reconstruction لیکسر کا تعلق ہے اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا میسج ہی سلطانی جمہور ہے اچھا اب یہ اسی طرح کی آپ contradictions قرآن مجید میں بھی دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اگر اللہ تعالیٰ ایک طرف کہتا ہے کہ بچوں کو قتل مت کرو اللہ آپ کا ان بچوں کا رازق ہے تو دوسری طرح سے یہ بھی کہتا ہے کہ بغیر کوشش کے تمہیں جو کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا جو ہی کرو گے اپنی کوشش سے کرو گے اچھا اب یہ مطلب how do you resolve this kind of contradiction دونوں اپنی جگہ پر حقیقتیں درست ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے لیکن اللہ تعالیٰ رزق اسی کو دیتا ہے جو اپنی effort سے لیتا ہے نہیں effort کرو گی تو نہیں ملے گی نہیں ملوگی تو مر جاؤ یا پھر ضبط نفس کرو یا جو کیا کہتے ہیں family planning کرو اچھا اب یہاں جو آپ کی حالت ہے آپ family planning کا ذکر کرتے ہو تو حسنہ شروع کر دیتے ہیں اللہ سے بات کرو تو وہ کہتا ہے یہ تو قرآن کا ہی خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے تو رزق ہر ایک کی جنم دن سے مقرر کر رکھی کہاں رزق مقرر کی ہوئی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ٹرینوں کے آگے بچے بیچ رہی ہیں عورتیں آپ اخبار ہیں تو دیکھیں اور یہ کس طرح ہے یہ صحیح ہے میں کس طرح اس کو قبول کرنوں میری اخری قبول نہیں کرتی میں ایسے خدا کو نہیں قبول کرنے کو تیار جس کی آپ اس طرح interpretation کریں یہ تو نہیں خدا نے کہا وہ اس معنیوں میں تو آپ کا رازق نہیں ہے اور اس طرح کی جو باتیں وہ کرتے ہیں پچھلے دنوں کسی میری اپنے بچے نے مجھے آکے ایک ویڈیو ٹیپ سنائی اور اس پر کسی عالم صاحب نے بڑی تفصیل سے وہی نظم جو علامہ نے مجھ سے منصوب کر کے نوجوانوں کو اڈریس کیا ہوا ہے یعنی یعوید کے نام میرا طریقہ نہیں میری میرا طریقہ میری نہیں فقیری ہے خدیرہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اس شیر کی تفصیر وہ شخص بیان کر رہے تھے and it takes he took about one hour ایک گھنٹے کی یہ مووی ہے اس کا لیکچر اور وہ بیان کر رہے تھے کہ فقر کی کیا اہمیت ہے اچھا اب مجھ سے وہ بچے نے سوال کیا کہ what do you think of this تقریر ہمارے معافشے کے مطلب میں کہ یہ آپ کو تلقین کر رہے ہیں اخلاقی طور پر فقر اختیار کرو مگر اس بات کی طرف غور نہیں کر رہے کہ پہلے آپ غروبت اور افلاس کو دور کرو کیونکہ امام غزالی نے کہہ رکھا ہے اگر پیٹ میں روٹی نہیں تو ایمان نہیں رہے گا اچھا اب میں نے کہا یہ غزالی کی طرف تو جو نہیں دے رہے یہ کہتے ہیں بھوکے رہو لیکن اللہ اللہ کرتے رہو فقر کرو وہ فقر کس طرح آئے گا جب تک کہ بنیادی ضروریات ہی پوری نہ ہو فقر کہاں سے آئے گا تو یہ ساری جو ہمارے ہاں علتیں ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہیں کہ ہمارے ہاں ابھی تک سٹرگل جو ہے وہ اجتہاد کی اور تقلید کی جاری ہے اب تو قتل و غرط تک پہنچ چکے ہیں تقلیدی اسلام لینا ہے یا اجتہادی اسلام اقبال تو اجتہادی اسلام کے دائی تھے پاکستان کے سارے جو خالقین ہیں جو بھی اس کے بنانے والے ہیں جو بھی بانیانے پاکستان ہیں سرسید شبلی جمال الدین افغانی محمد عبدہو اقبال جنہ سب کے سب یہ اجتہاد کے قائل ہیں وقت کے ضرورت کے ساتھ آپ بدلو اس کا کوئی تعلق سیکلرزم سے نہیں کیونکہ سیکلرزم تو آیا ہی اس وجہ سے یورپ میں تھا کہ وہاں اجتہاد کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں ہیں ان کے ہاں ساری بحث ہی سے شروع ہوتی ہے کہ بائبل کے جو قوانین ہیں وہ بدلے نہیں جا سکتے وہ اٹال ہیں اور اگر ان کو بدلو گے تو وہ ایک طرح سے گندگی ہوگی غلازت ہوگی پلیدگی ہوگی پروفین کے معنی پلیدہ ہونا کہہ ہے کہ خدا کے آقام بدلے نہیں جا سکتے ان پر اجتہاد نہیں ہو سکتا آپ کے ہاں تو عبادات اور معاملات میں تفریق ہے اور اقبال نے تو صاف کہا ہے کہ کیا اس کو کہتے ہیں ان کا جو فلسفہ کا اتر ہے اقبال کا وہ ہے سبات فی تغیر پرمننس ان چینج وٹ آر دی پرمننٹ ویلیوز ان وٹ آر سبجک دی لاؤ آف چینج پرمننس فیلیو تو آپ کی عبادات ہیں آپ نمازوں کو چینج نہیں کر سکتے اس میں پانچ وہ تو پانچ ہی رہیں گی اور اسی طرح آپ کوئی روزوں میں تبدیلی نہیں ہیں وہ تو تیسی رہیں گے چاند کے مطابق یہ چیزیں تبدیل نہیں ہو سکتی زکاة کی ریشت تبدیل نہیں ہو سکتی حج کے جو آقام ہیں ان کو تبدیلی نہیں آسکتی باقی یہ درست ہے آپ جو معاملات کی دنیا اس میں اپنے وقت کے مطابق آپ چینجز کر سکتے ہو ایسا اسی گفتیوں کو ہم فارمل میں کر لیتے ہیں آپ کے خیال میں امت مسلمہ میں اجتحاد کا دروازہ دیرے دیرے بند ہوا یا کبھی کھولا ہی نہیں نہیں یہ تو بند ہونے کی بعض جو ہیں وجوہات وہ بیان کرتے ہیں جس وقت منگولوں نے حملہ کیا بغداد پر اور بغداد کا خاتمہ ہو گیا تیرہ سو اٹھائیس میں غالباً یہ حملہ ہوا ہے بغداد تیرہ سو اٹھائیس ہے تیرہ سو سم ڈیٹ تیرہ چودویں صدی میں ہوا ہے بغداد پر جب بنگول حملہ آ رہو ہے اس وقت جب انہوں نے موتسم بللہ کو گائے کی کھال میں لپیٹ کے ڈنڈوں کے ساتھ قتل کر دیا تھا موتسم بللہ اس وقت لاسٹ اباسی خلیفہ تھا یہ اس وقت یہ اسے انہوں نے علماء حضرات نے اشتاد کے دروازے بند کر دیا تھے یہ کلیم کیا جاتا ہے لیکن اپیرنٹلی بغول اکبال کے دیکھیں چھتیس سکولز آف لاو ڈویلپ ہو گئے تھے اسلام میں اچھا اب یہ چھتیس سکولز آف لاو جو ہیں ان میں سے ایک تو امامیہ کوڈ رہ گئی ہے اور ایک چار ہنفی مالکی شافعی اور ہنبلی یہ اہل سنت والجماعت کی خورت سے ہے کہیں یہ تو ہو گئی نا شیعہ اور سنی لیکن جو متروغ ہو گئے ہیں فقہ کے مدرسہ آئے فقہ ان کو بھی سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بعض باتیں مثلا دیکھئے اسماعیلی فرقے میں اور دوسرے جو ہم بھول چکے ہیں جنکہ ان میں بعض عجیب و غریب ایسی باتیں ہیں جو کہ آج کے زمانے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں مثلا اسماعیلیوں میں آپ دوسری شادی قاضی کی حکم کے بغیر نہیں کر سکتے اگر آپ دوسری شادی کے طالب ہو تو you have to move the code of their مخیہ مخیہ کہہ رہا ہے وہ he is not a kazi in the strict sense but he is actually something to do with your religion آپ کا religion ایک طرح سے کہہ لیجئے دینی پیشواہ ہے اچھا اب اس دینی پیشواہ سے آپ بیان کرتے ہو کہ میں دوسری شادی کی ضرورت کیوں محسوس کروں اولاد نہیں ہے پہلی بیوی کو آپ کیا مراد دے رہے ہو اس کی اماع کیا ہے اس قسم کی چیزوں کو دیکھ کے وہ اجازت دیتا ہے اور refuse بھی کر سکتا ہے اور بیوی کو بھی بلا کے پہلی کو پوچھتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ it is a procedure procedure جس میں دوسری شادی اور اسی طرح تیسری اگر کھڑنا چاہو دو موجود ہوں تو پھر اسی طرح آگے چلتا ہے لیکن ان میں یعنی ایک کے بعد ہوتی نہیں ہے اچھا اب ٹینس میں انہوں نے وہی جو آیات ہیں شوہر کے متعلق کہ تم ایک کر سکتے ہو ایک دو تین چار شادیاں کر سکتے ہو اور پھر اس میں اگر انصاف نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ ایک مطمئن رہو اچھا اس قرآنی آیت کو لے کے ٹینسیا نے منغمس میریج کر دی ہوئی ہے قانون بنا دیا ترکی تو سیکولر ہے نا اب یہاں پر سو چوتھ بلکہ کل شاید ٹی وی پر چینل پر غالباً ایکسپریس ٹی وی چینل پر ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی ایک عالم وہاں پر موجود تھے جن سے یہ خواتین ان میں میری بیگم صاحبہ بھی چلی گئیں اور بیسی وجہ سے میں دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ تو جاج ہیں جاج رہی ہیں ان کو اسلامی قانون کا پتہ ہے تو اس سے یہی بحث ہو رہی تھی کہ مرد کو حق صرف مرد کو طلاق کا ہے اور وہ تسلیم یعنی اس بات پر نہیں آ رہے تھے کہ عورت جو ہے وہ کسی صورت میں بھی تنصیخ نکا کروا سکتی اور زینب کی مثال دے نہیں رہتے اچھا اب یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے کوٹس اور خاص طور پر جسٹس کیا کہا اس کی پہلی جاجمنٹ ہے یہ جاج میڈ لوہ ہے ہمارے جو قانون ہے یہاں پر تنصیخ نکا کا مسلم خواتین کا اس میں خلا کا تصور ہے ہی نہیں یہ جاجت نے بنایا ہوا قانون ہے اچھا کسی اسلامی ملک میں ہندوستان سمیت خلا کی بنیاد پر عورت طلاق نہیں لے سکتی صرف پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں اور خلا جو ہے اب اتنی وہ ڈاکٹرن کہکہ صاحب نے تو ایک ججمنٹ دی تھی میری ججمنٹ اس کے بعد ایک آئی ہے جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ جس وقت کوئی عورت خلا کے لیے موو کرے تو جج کا صرف یہی فرض ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اپنی مرضی سے کہہ رہی ہے کہ پیچھے اس کے عورتوں نہیں ہے کوئی یہاں ان پر عورتوں کو اس طرح طریقہ بنا لیتے ہیں پیسے کٹھے کرنے کا کہ ایسی بات تو نہیں ہے نہیں تو اگر وہ یقین اس کو ہو جائے کہ یہ اپنی مرضی سے ہی کہہ رہی ہے اور اس کے پیچھے اور کوئی نہیں ہے تو ہی مست تنسیخ کرے نکاب اور اس پر وہ تو ہمیشہ سرنڈر کر دیتی ہے جو کچھ اس نے خامن سے لیا ہوا تو وہ سرنڈر جب کر رہی ہے تو پھر پھر اب لیٹس جو پوزیشن اس کے بارے میں ہے وہ بھی سن لیں وہ یہ ہے کہ اسلامیک ایڈوائزری کاؤنسل کے جو فارمر تھے آہ چیئرمن وہ اب تو ریزائر ہو گئے ہیں یا ان کو سبب دوش کر دیا گیا ان کا ٹیرم ختم ہو گئی خالد صاحب رابعہ مسعود اچھا انہوں نے میں نہیں ان کو کہا تھا کہ اتنی زیادہ بھرمار ہو گئی ہے خلاقی بنیاد پر تنسیخ نکاح کی کہ میرے زمانے میں میں نے یہ حکم دیا تھا جب میں چیف فیسٹس یہاں کا تھا کہ جب بھی خلاق کا کوئی مقدمہ آئے تین ماہ کے اندر اس کا فیصلہ سنایا جائے اگر خامن نہیں پیش ہوتا تو اس کی عدم موجود بھی میں فیصلہ کیا جائے اچھا وہ اب ساٹھ ہزار ہو گئی اس کی تعداد اچھا وہ یعنی مطلب ہے خلاقی بنیاد پر تنسیخ نکاح کے لیے پانچ سال چار سال لگ جاتے ہیں تو میں نے اسے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ اس کو طلاق کے برابر بنا دو اور حکومت کو کہو کہ جو بھی عورت خلاق لینا چاہے وہ صرف جہاں میریج کا ریجسٹرار ہے اس کو خط لکھے کہ میں خامن سے خلاقی بنیاد پر تنسیخ نکاح چاہتی ہوں ایک آپی خواہن کو بھیجے اور ساتھ یہ کہے کہ میں جو کچھ اس سے حاصل کیا ہے دینے کو تیار ہوں اور خواہن کو خط لکھے جواب دے وہ صلاح کی کوشش کرے نہیں ہوتی تو وہ نوے دن کے اندر اندر تنسیخ نکاح کر دیا جائے یہ ریکمینڈیشن گئی ہوئی ہے آہ فرام دی اسلامیک ایڈوائزی کاؤنسل تو پارلیمنٹ لیکن ابھی تک یہ جو حکومت ہے اس کی جرت نہیں ہوئی کہ اس قسم کی قانون سازی ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ اس قسم کی آہ کہلیں اس کو غجتیتیت کہہ جائیں لیکن جو بھی آپ اس طرح کرنے کی کوشش کریں آپ کی جو خواتین ہیں اب تو وہ اس سٹیج پہ آ گئی ہیں کہ آج شادی ہوتی ہے تو اگلے دن آہ الہدی ہو جاتے ہیں بیکوز جو بھی شادی ارینجڈ ہوتی ہے اس پہ کمپیٹیبلی آف کمپیٹیبلیٹی آف ٹیمپرمنٹس اب نہیں ہو سکتی بڑی مشکل ہو گئی ہے کیونکہ میں جب تک جانتا نہیں ہوں جس سے میں شادی کر رہا ہوں اس سے میں کیا سے کروں ایک وقت میں تو ٹھیک تھا جس طرح والدین نے کر دیا کر دیا اب نہیں ہوتا یہ اب میرے اپنے دوستوں میں احباب میں جن کی شادیوں ہیں دوسرے ایک ہفتہ چلی دس دن کے بعد ویگم صاحبہ چلی گئی جو ہمارا ہے اس وقت سوشل پولٹیکل سینیاریو سوشل پولٹیکل سینیاریو کی سبب بھی اس قسم کی انسیکورٹی ہے اس اس انسیکور سوشل پولٹیکل سینیاریو میں اور جس میں ہم فکری بانچپن کا بھی شکر ہے کیا اجتہاد کی اجازت ہونی چاہیے وہی تو میں ارز کر رہا ہوں کہ اجتہاد کی اجازت تو سٹیٹ اب دیکھئے اجتہاد کی اجازت اقبالین سینس میں تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور وہ کانونسازی سے اس کا تعلق ہے اب وہ بات نہیں ہو سکتی کہ ایک مفتی بیٹھ کے اجتہاد کر رہا ہے وہ ختم ہو گیا اور چاہے پارلیمنٹ جیسے پاکستان کی ایسے مطلب ہو کیا جائے حق اس کے پاس ہی رہنا چاہیے ہاں پارڈن جیسے ہمارے ہاں کے پارلیمنٹ ہاں اسی کے لئے ہاں اب کہتے ہیں کہ جی یہ اجتہاد کیا کریں گے یہ تو ان کو تصمی جنہیں کہ دگریوں ہی مطلب ہے ساری جوٹی اوہ ٹھیک ہے تو دگریوں تو سچی ہونی چاہیے لیکن اپیرنٹلی یو سی دیر اس ای کانسپٹ ان مارڈن جورسپورنس جس کو آرڈنری کومن مین کہتے ہیں یہ آرڈنری کومن مین جوری کانسیٹیوٹ کرتا ہے آپ کے ہاں بھی جو عدالتیں ہوتی تھی انگریز کے دور میں وہاں پہ کوئی دس یا پندرہ افراد پر مشتمل جوری ہوتی تھی یہ قانوندان نہیں تھے دیور آرڈنری کومن مین اور کبھی بھی جو فیصلہ جج کر رہا ہے اس کے خلاف نہیں گئے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کومن مین جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی سمجھ بوجھ دی ہے کہ اگر وہ حالات پر حالات کی نبس پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں تو جان کے کہے گا آپ کو آپ درست کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی گائیڈنس کے لیے کچھ علماء بھی رکھ سکتے ہیں اور کچھ ایسے وکلا جو کہ مورڈن جورسپوڈنس سے بھی واقف ہوں وہ رکھ سکتے ہیں اقبال کا یہی تخیل ہے اقبال کی تصور کے مطابق مستقبل کے مشتحد وقیل ہوں گے جو آپ کے اللل بی کے ڈگریہ حاصل کر چکے ہوں وہ تو ان پرانے مشتوں کو نکال دیتے ہیں اب وہ جو پرانا مشتحد ہے وہ علایت فقیعہ جیسے ایران میں ہے اور ان ایران اسلامی تیوکرسی اچھا اب قائد اعظم نے کیٹیگوریکلی اسٹیٹ کیا ہوا ہے کہ پاکستان تھیوکرائٹک سٹیٹ نہیں بنے اب پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھیوکرائٹک سٹیٹ کا تو تخیلی کیتولک سٹیٹ کا ہے اسلامی سٹیٹ کیسے تھیاکلر ہو سکتی ہے اچھا اب اس میں اگر آپ سوچیں کہ کونسی سٹیٹ تھیاکلر ہو سکتی ہے یا تھیاکرسی یا تھیاکلر تھیاکلر سٹیٹ ہو سکتی ہے تو اس چلستے میں بھی آپ پریق انسٹرکشن پڑھیں تو آپ کے ہاں اقبال ہی جہاں جو جہاں اجتہاد کا چپٹر ہے اس پہ فرماتے ہیں کہ نائبین امام کا جو تصور ہے اس وقت نائبین امام کا تھا یہ انقلاب ابھی ایران میں آئے ہی نہیں تھا تو نائبین امام کا تصور تھا یہ مشتہدین کا ایک گروہ تھا جو اپنے آپ کو امام میں غائب کے نائب کے طور پر یہ گروپ تھا رزا شاہ پہلوی کے زمانے میں وہ رزا شاہ پہلوی کو کہتے تھے تم بے شک جو بھی قانون بنانا چاہتے ہو بنا لو لیکن ہم نائبین امام فحصہ کریں گے کہ وہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں اچھا اقبال اپنے اجتہاد والے چپٹر میں ریجیکٹ کرتے ہیں اس سسٹم کو کہ this is a thiocracy اس کو کہتے ہیں کہ یہ thiocratic سسٹم ہے کیوں کہ آگئے نا اچھا اب بیچ مذہب آگیا ایک طرح سے اور وہ مذہب ہمیشہ آتا ہے convention کی صورت میں اچھا اب اس صورت میں نہیں آتا جس میں اب اجتہادی صورت ہو ہم سے اقبال پوچھ رہے ہیں یہ سوال آہ ان سے سید سلمان ندوی سے ان کے جو خطوط ہیں ان میں علامہ کا ایک خط ہے آپ ذرا غور سے پڑھیں آپ کی لاگرہی میں ہوگا اس کو ڈکھ رہے ہیں انہیں ان کو سید سلمان ندوی کو کہ مجھے بتائیے کہ جب بدینے میں کہت پڑا اور عمر نے آہ قطعہ حد کی غلے کے چور کی سزا قطعہ حد ختم کر دی یہ پاور اس نے کہاں سے حاصل کی تھی دیکھئے you have to have a power to suspend a law اچھا اب یہ قرآن ایک law تو عمر اس کو suspend کر رہا ہے as the head of the state اور اقبال پوچھ رہے ہیں کہ یہ پاور اس کو کہاں سے ملی کس جگہ خدا نے کہا ہوا ہے کہ جب کوئی امرجنسی ہو تو میرا حکوم تم suspend کر دو امرجنسی کے متعلق قانون ہے امرجنسی جس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی استرار اچھا یہ جو استرار کی ہے جی ہاں اچھا استرار میں تو حرام جو چھے ہے وہ حلال ہو جاتی ہے کھانے پینے کے متعلق زندہ رہنے کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے آپ مذہب بھی کہتے ہو میرا میں مسلمان ہے ہی نہیں وہاں استرار آتا ہے استرار یہ نہیں آتا کہ خدا کہ جو اسری حکم ہے اسی کو یہ کل عدم قرار دے دو وہ تو اجتہاد کے ذریعے ہو سکتا ہے not through اس طرح اچھا اب کیا جواب دیا سید سلمان ندوی نے اقبال کو کہ یہ عمر نے کیا کیا یہ عمر کا اجتہاد تھا تو اجتہاد اس کے اپنی مرضی سے head of the state کر سکتا ہے اچھا اب ایسی مثالیں بھی یہ تو ایک مثال ہے نو ہمیں نہیں پتا اس نے جواب کیا دیا ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے جواب محفوظ نہیں ہے یہ سوال جو ہے وہ قائم ہے اس کا جواب تو اقبال پھر اجتہاد کے ذریعے دیتے ہیں نا کہ یہ عمر کے اجتہادات ہیں اور جب یہ سزا یہاں نافذ کی گئی تھی تو یہاں تو منافقہ نا طریقے سے نافذ کی گئی ہے آج تک کبھی دی بھی نہیں گئی اسے بلکہ کرائم بڑا ہے تو ہمارے جسٹس کیکا اس سے سپریم کورٹ کے انہوں نے ایک بیان اخبار میں جاری کیا تھا زیال حق کے خلاف کہ جب تک تو مجھے میرے ملک کے ہر فرد کو ضروریات زندگی بسک جو ہیں بنیادی وہ فرام نہیں کرتا تو جو یہ حق نہیں پہنچتا کہ میرا ہاتھ کلم کرے اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو حکومت یہاں پر مسلمانوں کی روٹی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی وہ میرا ہاتھ کیسے کاتے گی اگر میں چوری کرتا ہوں روٹی کی قادر ہی چوری ہوتی ہے خواہ ڈاکازہ نہیں ہو یا کچھ ہو تو وہ تو ہونی صورت تو پھر کس طرح آپ یہ کر سکتے ہو اسی طرح یہ چیزیں ہیں ساری میں یہ کر رہا ہوں کہ ہماری جو معاشرہ ہے اس پر یہ جو باتیں ہیں آہ ان پر کم از کم اگر یہ اقبال کے ہاں اس کی اشارے ملتے ہیں تو ہم نے اس پر غور نہیں کیا وہ ویل فیر سریٹ کا جو تصور ان کے ہاں ملتا ہے وہ ہم نے کوئی قائم نہیں کی ہمارے ہاں تو جو جنرلی آرثیڈاکس سے صور ہے اس سے میں نے ارس کیا کہ جو شیخ الاسلام تھے مصر کے انہوں نے مجھے کہا کہ والنٹیرلی تم دے سکتے ہو کل لفظ میں اللہ کا جو حکم ہے کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ یعنی مطلب ہے یہ پھر یہاں فقر آتا ہے کہ آپ اگر خود سمجھتے ہو اخلاقی طور پر تم اچھے ہو مسلمان ہو ارے اخلاقی طور پر ہم مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں جبکہ پیٹ میں روٹی ہی نہیں وہاں پر اسلامی مسلمانی کہاں اکتام آئے گی اس فکری اس طرح کے قہد میں رہتے ہوئے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے ملے دنوں میں مسلمانوں میں اجتہات کی لہر دوبارہ زندہ ہوگی نہیں ہے میں نہیں سمجھتا ہوں زندہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی اس طرح ہمیں دیکھئے اقبال نے چار چیزیں بتائی ہیں جن کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی خودی مستحقم ہوتی ہے وہ مسلمان کی خودی مستحقم کرنے کے لیے چار چیزوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں انہیں سب سے اول تو ہے جس کو وہ عشق کہتے ہیں نمبر دو ہے فقر دنیاوی چیزوں کے پیچھے اس کے حصول کے پیچھے تبدو کر تیسری چیز ضرورت اور چوتھی چیز آزادی ہے میری کئی علماء سے بھی بات چیت ہوئی ہے اس مسئلے پر کہ یہ اقبال نے جو چار چیزیں بتائی ہیں ان کے متعلق آپ کا خیال کیا خیال ہے دیکھئے میری اپنی رائے ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کا جو تصور وہ عقل کو اس لیے ایمان کا دشمن سمجھتے ہیں کیونکہ عقل لا الہ سے شروع ہوتی ہے وہ شروع ہی لا الہ سے کرتی ہے وہ کہتی ہے میں جانتا ہی نہیں خدا ہے یا نہیں ہوتا شروع یعنی یہ تو ہجاب ہے ہی طرح کا you start from ہجاب اگر کشف محجوب پڑھیں تو داتا صاحب نے اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے کہ سب سے بڑا ہجاب جو ہے وہ خدا کو نہ ماننا ہے یعنی آپ عقل کے ذریعے شروع ہی اس بات سے کرتے ہو کہ خدا نہیں مجھے پہلے ثبوت عقلی طور پر دو کہ خدا ہے یا نہیں سو عقل تو دشمن ہو گئی نا ایمان کی کیونکہ وہ شروع لا الہ سے کرتی اچھا عشق کیوں دشمن ہے ایمان کا کیونکہ عشق جو ہے وہ اسرار کرتا ہے مجھے دکھاؤ دیدار دوست وہ دیدار دوست چاہتا ہے وہ کہتے ہیں خدا تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا قرآن مجیب میں لکھا وہ تو پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے یا وہی سے بات کرتا ہے یا خواب میں بات کرتا ہے یا پردے کے پیچھے سے بات وہ تو نظر ہی نہیں آتا وہ تو رسول اللہ نے بھی نہیں دیکھا اچھا تو یہ دوسری چیز ہے اچھا پھر تیسری چیز تجربے کو بھی اس لئے برا کہتے ہیں کہ تجربے سے جو سائنسز یا ٹیکنالوجی حاصل انسان کرتا ہے وہ ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے جو ہیوان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے تجربہ تو ہاتھوں سے ہوتا ہے ہوا سے خمسہ کو استعمال کرتا ہے اور ہاتھ استعمال کرتا ہے لہذا تجربہ جو ہے جو تجربی علوم جو ہے وہ بھی کفرانہ علوم ہے اس کا مطلب ہے ہوای جاز مت بناو لاؤڈ سپیکر مت بناو پکھے مت بناو ہائر کنڈیشنر مت بناو بھئی اہلیت ہی نہیں ہے بنانے کی تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ تو سب شیطانی کام ہے تو یہی تو ہماری صورت ہے کب اقبال نے جو چار چیزیں کہیں ہیں وہ کہتے ہیں ساتھ ہی یہاں میرے ایک عالم کے ساتھ بحث ہو رہی تھی وہ مجھے کہنے لگے کہ یا آپ کی یہ باتیں تو ٹھیک ہیں عشق بھی ٹھیک ہے اور یہ فقر بھی ٹھیک ہے اور جرت بھی ٹھیک ہے لیکن آزادی تو اسلامی تصور ہے ہی نہیں ہم یا تو شیطان کے غلام ہیں یا خدا کے غلام ہیں اچھا اب کہہ رہے ہیں آزادی کا تصور ہی ویسٹرن ہے مسلمان کے ہاں آزادی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے یعنی تو غلامی کا تصور ہے کیونکہ آزادی کا جو بھی اسی اقبال کے ہاں جو خودی کو کمزور اور فنا کرتی ہیں وہ قدریں ان کی برقس ہیں عشق کی کیا برقس قدر ہے نفرت اور نفرت ہم میں ہے ہم دوسرے کو ٹولریٹی نہیں کرتے جو کچھ شیئے کے ساتھ کرتے ہیں یا جو کچھ بھی غیر مسلموں کے ساتھ کرتے ہیں نفرت عشق نہیں ہے تو نفرت بھی تو خدا کے بندے ہیں اقبال نے کیوں کہا ہے اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر ہو زندیق اب ایک طرف تو یہ صورت تو وہ تو صاف اس بارے میں عشق کی تو ہو گئی نفرت اچھا اب فقر کا الٹا کیا ہے امیر ہونا امارت what is the reverse of جرت خوف اور what is the opposite of ازادی فقری آر پھر آنا غربت افلاس اچھا اب ساری چیزیں بتائی ہیں اقبال نے کہ یہ چیزیں کروں گے تو اس کی نفی ہوگی جو بھی اقبال نے چار پرنسپلز بتائیں خودی کو مستحقم کرنے کے اس کا ریورس ہم ہے نفرت کا جذبہ ہے تو ہم اس سے سب سے آگے ہیں ایک دوسرے کو نفرت کر رہے ہیں خواہ وہ سبائی ہو خواہ وہ علاقائی ہو خواہ وہ مذہبی ہو دوسرا کیا عشق کا تو اپوزٹ نفرت ہو گیا جرت کا اپوزٹ ڈر ہے اب اتنا خوف ہے کہ اب یہ دیکھیں کوئی بھی سائب علم کھل کے یہ بات نہیں کر رہا کہ اس ملک کا جو قانون ہے اس کے تحت اگر آپ نے تحقیر رسول کو سزا مقرر کی ہوئی ہے تو جو اس کا باعث بنتا ہے اگر تم سمجھے ہو کہ گورنر نے یعنی سلمان تاثیر نے تحقیر رسالت کی ہے تو اس کے خلاف دعویٰ کرو کیونکہ کوٹ نے پروسیجر ادا کیا نہیں تو پھر قانون نہیں بنانا تھا اگر خود ہی اس قسم کے لوگوں کو قتل کرنا ہے تو پھر قانون ختم کرو قانون کی ضرورت ہی نہیں آپ ہی مسلمان ایک دوسرے کو قتل پہلے کر رہے ہیں ہرشت اور کرتے جاؤں پھر قانون کیوں بنایا ہے کوئی یہ سوال ہی نہیں اٹھا رہا بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ وقلہ حضرات اس کی دیفنس کے لیے کٹھے ہو رہے ہیں اور آگے دفتر کے دفتر باندھ رہے ہیں مجھے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ اس پر کمنٹ کرو میں نے کہا میں تو نہیں کرتا میں نے کہا مجھے اپنی جان عزیز ہے بھئی میں پاکستانی ہوں وائی آر یو اوور اسٹیمیٹنگ میں اس کرنی جورت نہیں کر سکتا مجھے تو بڑا ڈار ہے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مقدم سمجھتا ہوں تو اسی بات کے سبب یہ میرا جواب ٹی وی چینلز کو تھا میں نے کہا نو میں نے کہا میں بات کو کمنٹی کرنا چاہیے اے جی علامہ صاحب گئے تھے علم دین کے سارے میں کہا وہ اور وجہ تھی اسی کی وجہ سے تو پاکستان بنا میں کہا وہ تو پاکستان بنانے کے لیے تھا نہیں تو علم دین who the hell would care for علم دین تو صرف اس وقت نظوم مسلم جو آپس میں تناقش تھا اس کی سبب اس کو ہائلائٹ کرنا تھا اور جو بھی موقع ملتا تھا ہائلائٹ کیا عجیب و غریب بات جو بڑی دلچسپ ہے وہ قائد اعظم کے آرگومنٹس ہیں وہ ججمنٹ آپ پڑھیں ذرا قائد اعظم کا آرگومنٹ یہ نہیں تھا کہ اس نے توہین رسالت نہیں کی قائد اعظم کا آرگومنٹ یہ تھا کہ یہ توہین رسالت اتنی پرسنل پرووکیشن ہے کہ اس پرووکیشن کے تحت اس کو لیسر پینلٹی ہونی چاہیے ایج کا بھی نکتہ بھی ہاں یہی اٹھا تھا ایج کا تو خیر علیدہ یہ تھا مین مجڈ نکتہ یہی تھا کہ یہ پرووکیشن اچھا لیکن اس کے ساتھ ایک جو نقص کی بات تھی یہ بات اس لیے نہ چل سکی کہ اس میں یہ تھی کہ جو اس نے نکالا تھا نا یہ آرگومنٹ قائد نے اس میں یہ جو علم دین تھا اس نے پہلے جو ٹرائل کورٹ تھا اس کے سامنے کہا ہوا تھا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کس نے مارا رہا ہے یہ دینائیڈ دے چارج کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کس کا چاکو ہے میں تو دیکھا ہی نہیں اس شخص کو جس کو مارا رہا ہے کسی کے کہنے پہ گئے تھا وہ کچھ جو اس کا ہوگا اس کے کہنے پہ اس نے کہا کہ دینائیڈ کرو ٹوٹلی اسی پہ سے کہا سوال یہ ہے کہ یہاں جو جیسے شریف صاحب گئے ہیں ہمارے اور ان کے ساتھ اپنا آفتا فر ہاں یہ سارے اسی لیے گئے ہیں کیونکہ یہی آرگومنٹ بہا اٹھانا چاہتے ہیں کہ یہ پرووکیشن ہے اس کو لیسر پینلٹی کریں یہی ہوگا دو چیزیں ہیں ایک تو یہ آرگومنٹ اٹھائیں گے کہ کوٹ ٹیررزم کے تحت اس کو ٹرائی نہ کرے دوبارہ ٹرائل کرو اور دوسرے جئے اٹھائیں گے کہ اٹھائیں گے اب یہ تیع کرنے کی بات یہ کہ اس کے متعلق پہلے کوئی کیس لوہ ہے یا نہیں اس طرح کی جسی ٹرائل میری میں کرمینل جاج تھا میری میری متعلق مشہور تھا کہ ہمیشہ آزاد یعنی مطلب لیسر پینلٹی قتل کا بہت کم فانسی کا بہت کم حکم دیتا تھا لیکن میرے سامنے بھی اگر اس قسم کا کیس ہو تو منسریہ جس کو کہتے ہیں جدید جورس پرونس میں منسریہ ہاں کندل مائن وہ اس کا جواد پروکیشن کے ذریعے یہ نہیں ہو سکتا کہ پروکیشن اتنی گہری ہو کہ منسریہ بنانے میں اس کو شامل کیا جائے منسریہ اٹینشنل ڈیٹرمنیشن فور مرڈر اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک آپ اس کو اس قانون کے تحت پرافٹ کی حرمت کے تحت لا سکتے ہیں it would depend this will be a new judgment ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اجتہاد کی راج ہے اس پر چلتے میں مسلمان نظر نہیں آتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی مسلم معاشرے میں جدید جمہوریت بھی پلک سکنے کے امکان ہیں کہ فیلحال تو اس کی کوئی آثار نظر نہیں آرہے چونکہ دیکھئے جمہوریت کسی مسلم معاشرے میں اگر ہے تو وہ ایسے معاشرے ہیں جن میں جمہوریت کامیابی سے چل رہی ہے وہ ایسے معاشرے ہیں جن میں پاپولیشن میں مسلمان تھوڑا سا اضافی ہے مکسٹ معاشرے ہیں مثلا یہ ساؤتھی اسٹیشیا میں انڈونیسیا وہاں پہ انہوں نے نکاح ہی کو تصور کیا گیا ہے کہ اگر مسلمان عورت بھی کسی غیر مسلم سے شادی کرے تو وہ بھی نکاح ہی تصور ہوا یعنی مطلب یہ کہ اس کے لیے اس کا دوسرے کا مسلمان ہونا ضروری نہیں یعنی بس اگریب و غریب قسم کی ریفارمز انہوں نے کی ہیں کیونکہ اس میں ان کا معاشرہ اس قسم کا ہے ایک تو انڈونیسیا ہے دوسرا ملیسیا ہے جہاں پہ جمہوریت کامیابی سے چل رہی باقی اور جگہ پر اگر جمہوریت چل رہی ہے تو وہ ترکی ہے اب جو خاص طر پر اس کی پوزیشن ہے جس طرح انہوں نے فوج کو ایک طرح سے شکست دی کیونکہ میرے زمانے میں اسی پارٹی کو اے اور نام سے تھی اور مجھے انہوں نے بلایا تھا میں نے کافی ٹور کیے تھے تو اس وقت جرنیل گورنر تھے اور گورنر نے مطلب مجھے ذرا کچھ امبیرس کیا یہ کہہ کہ تم کس مشن پر یہاں آئے ہو تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اے پاکستان لیکن وہ پارٹی جو تھی ختم کر دی گئی اس کو مارے گئے جو بھی تھے دوسرا نام کے تحت آئی ہے اور یہ کافی سکسیسول ہیں لیکن دیکھئے انہوں نے اور میں بارسنیہ بھی گیا ہوں دونوں نے سیکولرزم قبول کیا ہوا ہے اور دونوں مسلمان ملک ہیں اچھا دونوں مثل بارسنیہ کو انہوں نے یورپین یونین میں شامل نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ سیکوزی نے جو فرانس کا پریزیڈنٹ ہے اس نے کہا تھا کہ یورپین یونین از ایک کرسچن کلاب انلی کرسچن کم ممبرز سو دیکھ لیں سیکولرزم کوئی متعلق جو بھی آپ نے ترجمہ کیا ہوا لا دینیت یہ غلط ہے اچھا اب رہ گیا یہ ملک ترکی ترکی سیکولر سٹیٹ باسنیاں بھی سیکولر سٹیٹ ہے بیسے باسنیاں تو وہ چھوٹی سٹیٹ ہے بلکہ وہاں بھی عجیب و غریب واقعہ ہوا وہاں کا جو شیخ الاسلام ہے وہ ڈاکٹر فضل ارمان کا طالب علم تھا اور بڑا اقبال کا حامی اور مجھے کہنے لگا کہ آپ تین مہینے کے لئے آگے یہی لیکچر جس طرح میں آپ کر رہا آپ کے ساتھ یہی لیکچر آپ یہاں ہماری سرائی میں دوں میں نے کہا میں تین مہینے دوں ملک سے باہر رہنا پسند نہیں کروں گا لیکن اپیرنٹلی وہ مجھے یعنی گلی کے طور پر کہنے لگا دیکھو یہاں پر تین لوگوں نے اپنے ادھارے قائم کی ہیں اور ہمیں مسلمان کرنے آئے میں نے کہا وہ کون ہے ایک سعودی ارابیہ ایک عمدی اور تیسرے جماعت اسلامی کہ یہ ہمیں مسلمان کرنے آئے میں کہ what do you think of them شیخ الاسلام کو میں نے کہ تم ان کے متعلق کیا سوچتے ہو he تینوں کو شخص نے ریجیک کیا وہ کہنے کہ یہ کیا ان کی حصیت ہے یہ ہمیں مسلمان اسلام سکھانے آئے اور ہم نے یورپ کی سرزمین میں اسلام کا جھنڈا گا رہا ان کی اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی گی یہ کر سکیں اب یہ دکھی اس کا جو پراؤڈ یعنی لینا کہ ہم کسی کی یعنی ہم جو اس سے پہلے تھے یعنی ترک ہم نہیں ہیں میں نے کہا تم کون تھے پہلے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو کہنے نے کہا ہم تو نسٹورین تھے اچھا اب نسٹورین عیسائیوں کا وہ گروپ ہے جو حضرت عیسی کی پھانسی کیا کروس چڑھانے پر سلیب مسلب کرنے سے پیشتر اٹھا لیا گئے تھے جو ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے حضرت عیسی کے متعلق وہی نسٹورین کا تھا بلکہ عیسائیت کا تقاضی نسٹورین کا تقاضی یہ ہے کہ محمد نے اسلام میں یہ ہمارا نسٹورین تصور لیا اچھا وہ کہنے لگے کہ ہم نسٹورین سے ہم نے اسلام ترک جب آئے ہیں تو اس لیے قبول کیا کیونکہ ہمارے ہاں تو پہلے یہ خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ کو مسلوب نہیں کیا گیا وہ پہلے اٹھا لیے گیا اس لیے اچھا اب یہ ان کا بڑا میرے پاس اس کی کوئی ہسٹری پروف نہیں ہے کہ نسٹورین تھے یا نہیں نسٹورین تو سارے مصر میں تھے بہرحال جو بھی ہے لیکن اپیرنٹلی یہ ہمیں مسلمان کرنے آئے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سارے تخیل ہیں اقبال کے فی الحال تو میں نہیں سمجھتا کہ دیکھئے نا آپ یہ کہنا اقبال کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں اسی قسم کی ترقی جیسے کہ مغرب میں یعنی سائنسز میں اور کلیم کرتے ہیں کہ یہ ترقی ہم نے کی ہے موجود سائنس کے مسلمان ہیں پروف کرتے ہیں ریکنسٹرکشن لیکچرز میں پروف کرتے ہیں کہ حکمت میں بھی مسلمان آگے آگے تھے میڈیکل سائنسز میڈیکل سائنسز امپیریکل سائنسز ان ساروں میں وہ بتاتے ہیں کس طرح جس وقت یورپ خواب غفلت میں تھا تو ہم نے انہی چیزوں کی بنیاد رکھی تھے اور جب ہم سو گئے ہیں تو یورپ آگے ترقی کر گیا اچھا پھر کہتے ہیں یہ چیزیں جو یورپ سے آپ لے لو تو کسی غیر اسلامی تمدن سے یہ چیزیں مستعار لینے کے مترادف نہیں بلکہ یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم نے ان کو دی تھی انہوں نے آگے ترقی اس پہ کر دیا یہی اسی سٹیج ان سے لے لو اب یہ دیکھیں کس طرح جاپان جیسے ملک یا کوریا جیسے ملک یا چین جیسے ملک آگے پڑ گئے ہیں اب وہ بھی اسی قسم کی چیزیں بنا رہے ہیں کیا نیو امیدن جاپان ایک اس قسم کا روبٹ بنا رہا ہے جو سوچ ایسا روبٹ بننے کی توقع ہے جو سوچ بھی سکے اچھا وہ تو وہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ہم ابھی تک ماضی صحیح نکل پا رہے ہیں ہم وقت کو تصور کر رہے ہیں کہ جامد ہے یہ چلی نہیں رہا یہ بیعی نہیں رہا دریا اگر اجتحات نہیں ہو رہا یا نہیں ہونے کا امکان جمہوریت نہیں بنے سکتی مسلمان پچھلے پندرہ سو سال میں کوئی اسلامی نظام قائم کرنے میں نکام رہے ایسی صورت بہار میں مسلمانوں کا مقدر آئیں گا کیا ہو میں تو یہی سمجھتا ہوں میں تو ایک طرح سے بڑا معیوس آدمی ہوں چونکہ وہ تو ان کے سامنے تو ایک مردہ قوم تھی انہوں نے اپنی طرف سے جگانے کی کوئی خودی کا فلسفہ پیش کیا جس کو آپ تسلیم ہی نہیں کرتے جس کو پنجابی میں کہتے نا ٹڈوں تسلیم کرنا وہ نہیں کرتے آپ خودی کو اقبال کا تصور خودی کا ہے اس کو آپ نے قبول نہیں کیا ہوئے ہیں جو مظاہرہ ہمارے سامنے یہاں کے صوفی آرڈرز نے کیا محبت نے زہر کیا ہمیں اسلام کی طرف نہیں تو میرے والدین جو بزرگ تھے وہ تو برامن تھے ہم اس لئے مسلمان ہوئے چونکہ اپنے محبت سے دیکھا ہے ہم نے اسی طرف کو آپ کا جواب دی اب اب اسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ اس لئے فیوچر مجھے نظر نہیں آرہا کیونکہ مجھے ایسے بار بار کسی وقت خیال آتا ہے رات کو سوتے وقت نید نہیں آتی اور اسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم ماتوب ہو چکے ہیں اللہ کی نگاہ میں یہ جس طرح کے طوفان اور یہ کا ذکر ہے جو ختم ہو گئی یا برباد کر دی گئی اسی طرح کہیں ہمارا حشر تو نہیں ہو رہا کیونکہ یہ نہیں کہ خدا آقام کو جواب اس کا یہ ہوتا ہے کہ خدا کے جو آقام ہیں ان کی پیروے نہیں کر رہے ہیں ان سے منرف ہو رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کی پیروے جس طرح کی جانی چاہیے وہ نہیں ہو رہی اور وہ اشتحاد اور یہی بجے ہے جو ہم پر عطاب الہی نازل ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس طرف آ نہیں رہے ہم پیچھے رہنے والی قوموں کی طرح رہ گئے ہیں لک اٹ 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 دنیا میں جو قومیں ہیں مجھے یہ احساس سب سے پہلے دو سال ہوئے میں چین گیا اور وہاں مجھے یہ احساس ہوا پچھلی مرتبہ میں چین گیا تھا تو موسی تنگ زندہ تھا تری سٹھ میں گیا تھا اب میں اب کوئی میرا حال ہے دو سال ہوئے یا تین سال ہوئے میں گیا تھا ہم لوگ شنگائی میں گئے شہر میں اور میں جس طرح اس شہر کو میں نے پہلے انیس سو تری سٹھ میں دیکھا تھا لیکن اب جس طرح میں نے اس کو دیکھا میری عقل دنگ رہ گئی چونکہ وہاں پر آپ اندازہ کریں ہم جس ہوتل میں مقیم تھے ہم اس وقت تین ساتھویں اور وہاں پر ٹریفک جام ہوا ہوا تھا آپ تصور کریں اس سکائیوے ایک نہیں تھا دو تین تھے یہ سکائیوے جو تھا جو میری کھڑکی کے باہر تقریبا مجھے نظر آ رہا تھا اس پر موٹریں کھڑی ہوئی تھی جام ہوا تھا ٹریفک جام اچھا اس سے آپ تصور کریں کہ یہاں پر آئندہ جو جنگ ہوگی وہ نکولری ہو سکتی ہے اور ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس قسم کی شہروں کو اور کسی طریقے سے تباہی نہیں کیا جا سکتا آپ نیو یور بھول جائیں گے کوئی اس قسم کے جو شہر ہیں آپ کوئی یاد نہیں رہے گا جو آپ دیکھیں اگر سکتی شنگائی کو آپ دیکھ لیں اس کا مطلب یہ وہاں ہماری جو گائیٹ تھی she was a young lady ایک زمانہ تھا جو سکت میں 63 میں گیا تھا تو ہمیں دیوار چین دیکھنے گئے تو ایک کوئی دس گیارہ سال کی بچی تھی جو ہمارے ساتھ تھی تو موٹر میں میرے ساتھ بیٹھی تھی مجھے کہنے لگی کہ show me your hands have you got stars in your hands میں نے اس طرح آس رکھایا کہ you have no stars in your hand look at my hand I have got stars اس کے جاں بٹھے پڑے ہوئے تھی میں نے کہ how have you got stars how have you earned بارش نہ ہو تو کیا تم خدا سے دعا کرتی ہو اس کا جواب تھا کہ ہم بھیک نہیں مانگتے ہم خدا سے دعا نہیں کرتے ہم کسی خدا کو نہیں چاہتے ہم بھیک نہیں مانگتے ہم زمین کھود کے پانی نکال لیتے تس دیان صرف دکھال یہ سم تریسٹھ کی بات کر رہا ہوں اب میں نے اس جو ہماری گائیڈ تھی وہ لڑکی تھی اس سے میں نے پوچھا مجھے بتاؤ تم خامند کو تم شادی شدہ ہو کہنے لگی ہاں میں نے کہا تم جب خامند تمہارے ماں باپ رینج کرتے ہیں میریج یا تم خود تلاش کرتی ہو خامند تو کہنے تو خود تلاش کرنا پڑتا ہے خامند کالج میں سکول میں یا جہاں بھی ہو میں نے کہا تم خامند میں کیا توقع رکھتی ہو کہ کیا اس میں خوبیاں ہوں جو تم سمجھتے ہو شادی کے قابل تو اس نے جواب دیا یہ وقت کے ساتھ باتیں بدلتی رہی انگریز میں بات چیت کر یہ وقت کے ساتھ بدلتی رہی ہے میں نے کہا مجھے بتاؤ ماں کے زمانے میں کیا تھی اس زمانے میں کیا کرائیٹیرین تھا جب تم خواند کی تلاش تمہاری ماں یا نانی دادی کر رہی ہو تو اس نے جواب دیا اے وچ گھڑی دوسری چیز ون روم اپارٹمنٹ تیسری چیز بائسکل میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا کیننلی کی گھڑی ٹو روم اپارٹمنٹ اور تیسری چیز کرتے کرتے وہ اب ہو گئی کہ ایک آر تھری روم اپارٹمنٹ with kitchen and separate بات روم ٹی وی and ریڈیو and وچ وچ جو ہے وہ throughout common ہے اور میں نے اس پوچھا میں نے پوچھا کہ آگے کیا سوچتی ہو کہنے آج رولیکس وچ رولز رویس as car a villa as a house میں نے کہا وہ کب ہوگا کہ in 25 years اچھا میں نے کہ wide watch is common وہ کہہ لے گی so that we don't waste time اچھا اب یہ دیکھیں یہ لڑکی جو کہ guide from the ministry of culture وہ ہمیں tour کر آ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ گھڑی جو ہے وہ بڑی مقدم اور چیزوں کی طرح گھڑی is one of the most essential features of modern living this is what she was trying to tell me اور ہمارے ہاں جو بھی جلسہ کرتے ہیں وہاں پر وقت کے سر وہ شروعی نہیں ہوتا تو یہ وقت جو کم وقت دیا کرے اور پھر جس کوئی کہہ لیجئے تخلیقی کام بھی نہ کر سکے یہاں نامہ اقبال کا جو جعوید نامہ ایک ایسی کتاب ہے جو بہت کم سمجھی گئی اس کے آخر میں جو خدا کے حضور میں ان کی خدا سے بہت گستاخی کرتے ہیں وہاں پہ جو ان کی گستاخانہ گفتگو ہے اس میں خدا ان سے مخاطب ہوگے کہتا ہے کہ ہماری نگاہ کریئٹیو نہیں ہے یعنی خلاق نہیں ہے اس نے ہمارے جمال میں سے اپنا حصہ نہیں لیا وہ کافر ہے اور زندیق ہے یہ خدا کہہ رہا ہے اقبال کو کہ ہمارے نزدیک جو مسلمان خلاق نہیں ہے وہ کافر اور زندیق ہے اس نے ہمارے جمال میں سے اپنا حصہ نہیں دیا اب یعنی خدا کا جمال اور اس میں حصہ لینا اور اس کا حصہ لینا to be creative اور یہ علامہ کا جو اسرار ہے اور یہ ساری اشار جو ہیں ایک طرح سے کفرانہ اشار پھر ان سے خدا سے یہ آخری سوال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مجھے بتاؤ کہ آگے مستقل کیا ہے یہ اسلام کا اور مسلمانوں کا اس پر خدا ناراض ہو جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تیری وجہ سے یہ مہخانہ جو ہے وہ زلیل ہو گیا تمہیں دھنگی نہیں شراب پینے کا یہ اس کو آخری الفاظ یہ ہیں آپ پڑھے نا آخری چار شام پانچ شیر کہ تمہیں دھنگی نہیں یہ تمہیں بدنام کر دیا ہے شراب کھانے کو تمہیں پینے کا طریقہ ہی نہیں آتا دھنگی نہیں ہے تمہارے وجہ سے اور تم آرام سے تھوڑے سا پی لے سلیکے سے پی اور چلا جا یہاں سے مستقل کیا ہوگا مطلب یہ کہ مستقل خود بناوگے وہ خدا نہیں بنائے خدا اکمال کا تصور تقدیر ہے اس میں وہ آپ دیکھیں پنجاب یونیورسٹی کی کیا حالت ہو گئی اب آپ ان کے وائس چانسل سے بات کریے وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ سارا جلسہ وہاں پر جماعت کا ہوا ہے یہ سارا یہ چیف منسٹر کے کہنے پر یہ کیا گیا ہے اگر آپ اس قسم کی لبرل یونیورسٹی کو اس طرح پیچھے لے گئے وہاں پر تو سارے پروفیسرز ہی اپوائنٹ کیے جاتے ہیں جماعت اسلامی کے افراد میں سے لیا جاتے ہیں جن کی تنکنگ اس طرح کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم طالبان والے طرز اسلام کی طرف جا رہے ہیں مانے آپ یا نہیں مانے میں کوئس میں تھوڑا سا لے کے جانا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر کمپیٹیشن کے اندر مسلم ریاست کیا مسلمان انہیں ہند کے سیاسی مسائل کا کلی حل تھی سروری نہیں یہ کہا جا سکتا سوال یہ ہے کہ جہاں تک اللہ آباد کی خطوے کا تعلق ہے آپ اس بات پر بھی غور کریں یہ پاکستان کس نے بنایا ہے میں تو ہندو نے بنایا یہ ہم نے بنایا ہی نہیں ہم اس خدوہ آپ ایک طرف رکھیں اور کیبنیٹ مشن پلان جو جنہ نے ایکسپ کر لیا تھا اس کو رکھیں وہ بالکل وہی ہے یعنی یہ تصبر تھا جو جنہ نے قبول کیا اور نیرو نے ریجیکٹ کیا اب ہندو خود مان رہے ہیں جسون سنگھ کی کتاب پڑھیں مولانا عبول کلام آزاد کی کتاب انڈیا ونس فریڈم کا وہ حصہ پڑھیں جو انہوں نے کہا تھا کہ میری موت کے بعد شائع کیا جائے ساری اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں میں سمجھ ہوں کہ یہ ضروری نہیں تھا اب بھی کینیڈا میں جو مانٹریال والا ایریا ہے جس کو کیو بیک کہتے ہیں فرنس کینیڈا اس کی اٹانومی فول اٹانومی وہ ایکسپٹ کرنے کو تیار ہیں یعنی مطلب یہ کوئی نیا تھوٹ جمہوریت میں یہ نہیں ہے یہ ایک طرح کی فیڈریشن کا تصور ہے آپ ایسی فیڈریشن کی طرح پہ بھی سوچ سکتے ہو جونین رکھ سکتے ہو بلکہ میری تو تجویز ہے میرے کو سیاست سے تعلق نہیں لیکن یہ فکری تجویز ہے کہ ہمیں دنیا اسلام کو چھوڑنا چاہیے ہمارے ساتھ ان کی کہیں بھی مطابقت نہیں ہمیں اپنے ریجن میں اگر انڈیا کشمیر کو وہ سٹیٹس دینے کو تیار ہو جائے جو اس وقت نیپال کو ہے یا بھوٹان کو ہے تو ہم اپنا حصہ اس کشمیر میں شامل کر دیں let کشمیر be independent state اور وہ independent اسی طرح کی ہو جیسے نیپال کو انہوں نے accept کیا ہے جیسے بھوٹان کو accept کیا ہے پھر پاکستان انڈیا شریل لنکا and if possible یہ کس کا بنگلہ دیش یہ جمع ہو کے why can't they make a kind of European union ہم اپنی انڈین union یا کہہ لیں کیا اس کو کہتے ہیں جی کیا یہ یہ کیا علاقے کہلاتے ہیں نہیں ساب کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں سارک سارک یون کیوں نہیں بنا سکتے اور چائنا اور رشیا اس کو گیرنٹی کر دیں انڈیا کو ویسٹ تیار کر رہا ہے چائنا کے خلاف لڑانے کے لئے تاکہ ان کے بندے مارے جائیں اور انڈیا سے اب روس کے بھی فاصلے ہوتے جا رہے ہیں اسی بنا پر کیونکہ یہاں پر امریکہ انویسٹ کر رہا ہے تمہارے آپ لوگوں کے ساتھ تو انہوں نے اس لیے ساتھ رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کی سٹیٹیجک پوزیشن ہے آپ چائنا کے بہت قریب ہیں جب چائنا سے کوئی بات چیت کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کا رستہ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو اس لیے وہ نوٹس میں لے کے رکھا ہو ہے بیتو دیو بی اونلی ان ریسپیکٹ آف آپ کے ہاں اچیسن کالج میں بھی چائنیز لینگویج سیکھنی نیسیسری ہو گئی ہوئی ہے یہی چیزیں آپ چائنا سے سیکھ سکتے ہو یہی چیزیں آپ جاپان سے سیکھ سکتے ہو اور اگر ویسٹ آپ کو نہیں ایکسپ کرتا تو you can do that بگر یونین اپنی غرص اگراز کی خاطر بنا سکتے مصمت قدم اس میں صرف انڈیا کیونکہ لارج اس سٹیٹ اس میں انڈیا ہے اور یہ انیویل پوزیشن ہے وہاں پر اس طرح کی لارج نہیں ہے وہ تقریبا سارے یورپین یونین کے ممبرز ہیں وہ سارے سارے ایک رسٹکٹ سٹیٹ انڈیا بہت بڑا چنک ہے اگر انڈیا اس میں کشمیر کو اس طرح کی آزادی دینے کو تیار ہو جائے تو پاکستان کو بھی اپنا حصہ ان کو دے دینا چاہیے آزاد کشمیر is more acceptable in this scheme than having insisting on uniting کشمیر to yourself آپ کے ساتھ ملکے وہ کیا کریں گے آپ کی کیا حالت ہے میں تو اگر کشمیری ہوں لیکن اگر میں کشمیر کا باسی ہوں تو جائن پاکستان اور انڈیپینڈنس کو یہ کشمیر اگر انڈیپینڈنس ہو جاتا ہے اور آپ چاروں ہندوستان پاکستان چائنہ اور رشیا اس کو accept کر دیتے ہو یہ تو سویزلینڈ بن سکتا ہے اس ٹوریزم کے لئے سویزلینڈ بن سکتا ہے اتنی بڑی خوفت بن سکتا ہے اس کا تو بڑا فیوچر ہے اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ یونین کسی طرح وجود میں آ سکتی ہے مگر یہ یونین آپ کو وجود میں لانے ملا نہیں لانے دے گا کیسی پرسنل افیر اور اب بھی آپ کا اتنی پرسنل افیر لیکن آپ اکسیپ نہیں اس کو کرتے یہ سارے جھوٹ جو ہے نا اس کو اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ مگرو فریم جو ہے اس بات کو اور راست سے پوچھ لیتے ہیں آپ کے این شاہد بھی تھے اس کے وجہ سے ہمیں الہ ہونا پڑھ آئیں نہیں لا الہ اللہ کو تو استعمال آپ نے کیا ہے اس کے لا اللہ تو کشمیر کے شاعر ہیں جو جس نے لا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا اللہ بنایا یہ کشمیری شاعر ہیں چال کوٹ کے میرے دوست ہے آپ تو فوت ہو گئے جاننا وال تو یہ قائد اعظم کا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ بنا تھا اس ہوملین فور مسلم لا الہ کہنے والوں کے لیے یہ ایک علاقہ جو تھا جہاں ان کی اکثریت ہے یہ تجویز کیا گیا تھا کہ ان کو یہاں پر اٹانومی دی جائے فل اٹانومی دی جائے تو اب اس کے متعلق آپ اس کے پسمنظر کے متعلق یہ کہہ سکتے ہو کہ اسلام جو اس میں داخل ہوا ہے یہ متضاد دو چیزوں کا مرقب ہے ایک طرف تو نیشنل ہے نیشن 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 نیشنل نیشنل ہی وہ totally سیکولر ہے it says unity of human beings on the basis of common language common territory common race یہ ہے اچھا اب آپ نے اس کو common spiritual aspiration ساتھ شامل کر دیا سو آپ کہتے ہیں کہ بھئی اگر common race language اور territory کی بنیاد پر ہم ایک ہو سکتے ہیں کہ why not on the basis of common spiritual aspiration جواب reasonable ہے سو آپ نے ایک جدید western concept کو اسلامائز کر دیا ہے یعنی اس کا خطنے کر دیا ہیں یعنی نیشنل زم کے خطنے کر کے تو پاکستان بنا لی ہے اچھا اب یہ اسلامائزیشن ہو گئی اس کی نیشنل زم کی اس کی بنیاد پر آپ نے ایک قوم وجود میں لا دی اور قوم وطن سے پہلے وجود میں آ چکی قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ nations do not exist in the air it requires territory as homeland اچھا تو اب یہ پاکستان تو اس وجہ سے بنا ہے اور اس میں بھی جس سٹیجز سے یہ گزرا ہے مثلا اب جو علاباد والی سٹیج ہے خطوے کی اس میں تو there are common armies ہندو اور مسلمانوں کی common armies to defend the western border from the infiltration of the enemy armies یہ تصور ہے اکبال کا اس زمانے میں ہمیشہ حملہ آور اس طرف سے آ دیتے وہاں پر فائم پر اٹیک کریں ہندوستان کی ہندو اور مسلمان اکٹھے اور پھر what he is thinking in terms of is exactly what is the cabinet mission plan autonomy in specified areas اچھا جنہ پر سب سے زیادہ مسلم ڈی کاؤنسل میں اس وقت اتراز کرنے والے ایک شاعر تھے کون جن کو ایم کم والے کہتے ہیں کہ ہمارا قومی شاعر تو یہ حسرت مہانی حسرت مہانی نے قائد اعظم کو مزاق کے طور پر اور تانے کے طور پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ we are committed for Pakistan is a separate state اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم یہ cabinet mission plan accept کر لیں انڈیون union اٹانومی within فل اٹانومی within انڈیون union تم ہم کہہ رہے accept کر لوں تو قائد اعظم نے جواب دیا تھا کہ کا مسئلہ ہی نہیں تھا لیکن اس وقت کے بھی اتراز کرنے والے مسلمان ہی تھے جو ان کی مسلم council میں جنہوں نے اتراز کیا it was over ruled because قائد اعظم said کہ نہیں اس کو قبول کریں ہم اس میں فائدہ ہے اس پر اب ہمارے جو بعض critics ہیں یہ جو خاتون اس وقت بھارگ انکاؤنٹر دیکھیں نا اب اس کا نتیجہ انکل رہا ہے اچھ اب جو سون کہ رہا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ارس ہم مان لیتے تو ہندوستان میں ضرورت ہی نہ ہوتی پاکستان بنائیں اب میرے جیسے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو آپ نے بنائے یہاں انڈین چینل لکھائی ملا لمبا انٹرویو میرے ساتھ میں نے کہ ہم نے تو پاکستان نہیں بنایا آپ نے بنائے پندر نیرو نے بنائے ہم تو نہیں بنائے ہم تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے بغلگیر ہونا چاہتے تھے کہ جی اب کیا دیر میں نے کہ آپ سوچو تو صحیح اب بھی دیر نہیں تو اس پر میں نے کہ مسئلہ ہمارا کشمیری ہے اب بھی دیر نہیں تو سوال یہ کہ اب بھی ہم یورپین یونین تو بنا سکتے ہیں اگر آپ اس پر توجہ کرو میں اس لئے بعض اوقات کہتا ہوں کہ علامہ کا خواب پورا نہیں ہوا اور اپیرنٹلی یہ نہیں کہ وہ خواب انہوں نے کہیں لکھ رکھا ہے آپ نے اس کو چھاپا بھی ہوا تو اس میں ایک جگہ یہ دمدار ستارہ یہ دلو ہوا تو اس میں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ستارہ دیکھ کے مجھے احساس ہوا اپنی کمتری کا کہ میری کیا حیثیت حالانگے خود ہی باغامبر ہیں کہ مجھے احساس ہوا اس ستارے کو دیکھ کہ آگی ذات کیا ہے کہ اس نے یہ بنائی ہوئی ہے چیز اور یہ کائنات میں پھر رہی ہے تو ساتھ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ایک سو ستاسی کے کتنی سالوں کے بعد آتا ہے پھر ساتھ آگے لکھتے ہیں کہ شاید میں اس کو دوبارہ اپنے بیٹے یا پوتے کی آنکھوں سے دیکھ سکوں اچھا تو میں اپنے طرز پہ سوچ رہا ہوں کہ میرا زندگی میں اس وقت جس قسم کی حالات ہیں ہمارے جواز کوئی نہیں ہے زندہ رہنے کا شاید علامہ میری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا شاید اسی سبب اور مشین اور اسی طرح میں محسوس بھی کرتا ہوں چونکہ مجھے زیادہ تر دپریشن رہتی ہے سیاست میں تو میرا عمل داخل کوئی نہیں جہاں ججی کا تعلق ہے اس میں سے ریٹائر ہو چکو ہوں زیادہ تر اب میرا لکھانے لکھانے کا کام ہے اور اب کتابیں لکھنا تو جو بھی ہیں کافی ہو گئی ہیں تقریبا دس بارہ ہو گئی اور وہ ساری تقریبا ریٹائرمنٹ کے بعد ہیں صرف ایک جو علامہ کی بیографی ہے زندہ رود وہ ججی کے زمانے میں لکھنی شروع کی تھی اور باقی جو کتابیں ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی تحریر کی ہیں اور اب تو کچھ مجھے اپنی جگہ پہ تسلی نہیں ہوتی کہ اس کا کوئی ایفیکٹ یا کوئی اثر ہو رہا ہو بیلامہ کی نظر سے دیکھ رہے ہوں تو وہ پاکستان خواہ اسلام کی بناء پر بنا کیسا بھی تھا کیا اس تقسیم کے مسلمانوں کو کوئی سمرات بھی ملے سمرات تو یقیناً ملے دیکھئے جی کہ یہاں پر کہتے ہیں ہندو چلا گیا ہمارا ایمان لے گیا تو صحت خیقت یہ ہوا جتنے جالی قسم کے کلیم آپ کے ہاں ہوئے اور جتنے بھی مسلمان ہوں یہاں جو باہر سے آئے انہوں نے مبالغے سے جو کوئی اپنا حصہ لیا وہ تو ضرورت ہے کہ ہماری نہاد میں ہی یہ بدبختی ہے ویسے یہ کرپٹ ہو نا کوئی ایسی بات نہیں یہ تو ہماری کلچر یہ اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی ایسی غلاثتیں ہیں جن میں ہم ملوث ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس کی اس کے مطالق یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم زبال کی کیفیت سے بھی باہر نہیں نکل پا رہے وہی جو علامہ نے کہا رکھا ہے کسی نہ کسی شکل میں ملوکیت رہے گی کسی نہ کسی شکل میں یہاں پر جو بھی نظام ہے وہ سرمایہ دار یا جاگیر دار ہی کے ہاتھوں میں رہے گا انہیں ہمیشہ ملہ کی سپورٹ ہوگی کیونکہ قدماء کے نزدیک اسلام کا کوئی سوشل آرڈر نہیں سوائے فقر گئے دیکھئے آپ کے ذرائع آمدنی ریاست کی مضبوطی کے لیے اس زمانے میں کیا تھے ہاتھ نے ایک خلیفہ عموی خلیفہ عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز کو کیوں قتل کروایا کیوں زہر دلوایا کیونکہ وہ لوگوں نے کہا کہ جزیہ تو ایک بہت بڑی سٹیٹ کی عمدنی کا ذریعہ ہے ہم تو نہیں چاہتے کہ غیر مسلموں کو مسلمان کیا جائے اچھا اب یہ اندازہ کریں کہ ہماری جو ریسورس تھی انکم کی مسلمانوں سے تو لیتے تھے زکاة صدقہ تو خراب اپنی مرضی کے مطابقے صدقہ سٹیٹ نہیں لیتی تھی زکاة لیتی تھی اشر لیتی تھی اگر زمین آپ کی ہے اور نون مسلم سے پر ہیڈ لیتی تھی جزیہ جو اصلی آمدنی کا ذریعہ تھا دوسری لیتی تھی جس کو لگان کو کیا کہتے ہیں خراج خراج اگر کافر نون مسلم اور تیسری چیز غنیمہ سب سے بڑی بات تو یہ تھی روز تو آپ لڑتے تھے اور جو بھی شہر کابو آ جاتا تھا اس کی بیویاں عورتیں بچے وہ تو بکتے تھے ساتھ ہی آپ ان کی دولت جو بھی مال آپ کو آس سب لیتے اور غنیمہ تھا ایک سو اب غنیمہ نہیں رہا جزیہ ختم ہو گیا آپ نے خود ہی ختم کر دیا اس پر کوئی استحاد بھی نہیں کیا غلامی ختم کر دی کنیسے وغیرہ گدر گئیں تینوں چیزیں آپ کے ہاں اجازت تھی قرآنی طور پر اور اب بھی ہے وہ کیا نکاح متا اور مبا اچھا مبا میں لانڈیاں آ جاتی ہیں اور متا میں شیعہ اس کو بیراروی پھلا دی بیراروی تو متاسبی پھیل سکتی اور نکاح چلو چار کا نکاح ہو گیا متا اگر سفر میں یہ تو مباد جنہ افورڈ کر سکتے ہیں ذرخلی لانڈی سے تو ہم بستر ہونا قرآن مجید میں فرمایا ہویا اللہ تعالی نے کہ اس سے باہر کرو گے تو اوز نہ ہوا اچھا آپ اس پر اشتحاد کیوں نہیں کرتے یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو گئی ہیں کیوں نہیں آپ کہتے کہ اب ہماری وقت کی ضرورت نہیں ہے آپ کے علماء کیوں نہیں اشتحاد اس پر کرتے یا مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ جی ہمیں لونیوں کا سسٹم چاری کرنے دیں جو جو مغلوں سے مغلوں کا زمانہ تھا یا مغلوں سے پیشتر زمانہ تھا ان کا خاندان غلامہ کا علاو دین خجی نے مقرر کی ہوئی تھی یعنی پرائس کنٹرول کر دیا تھا اسے اور اسی طرح جو فروز تغلق کیا ان کا زمانہ تھا آپ ذرا اپنی تاریخ پڑھ اس میں آپ کیا کرتے رہے ہو اب مسلمانی کا دعویہ ہوتا ہے کبھی دو چیزیں کبھی نہیں یہاں پر ہوئی ہیں ایک آپ کی کوئی عمارت بڑے صحیح یعنی باب عدل نہیں ہوگی کوئی عمارت باب علم نہیں ہوگی مقبر ہیں مساجد ہیں اور محلات ہیں محلات اور مقبر محلات بنائے گئے کلے بنائے گئے اپنی حفاظت کے لئے محلات بنائے گئے عیش و حیرت کے لئے مسجد نے بنائی گئیں گناہ معاف کرنے کے لئے عدل اور علم دونوں چیزیں وہ مخالف ہیں استعمار کے اس کو نہیں ہونے دیا کوئی انگریز نے بنائے ہائی گورٹس کی بلڈنگ انگریز نے یونیورسٹیوں بنائی ہیں آپ کے زمانے میں کوئی تاریخ میں علم اور عدل کو فوقیت نہیں دی گئی اور ایسی کہتے ہو اسلام is the religion of عدل کہاں کا عدل آپ کہاں کا عدل کرو گے خلیفہ یہ جس وہ خلیفہ جو ہے اس کے متعلق یہ خلیفہ کے زمانے میں جب اس کو گرفتار کیا ہے چیف جسٹس تو اس نے کہا نہیں میں نہیں بنتا میں اس قابل نہیں ہوں تو خلیفہ نے کہا کہ جو آپ خود کہہ رہے ہو میں جو 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 بولتا ہو اس پر غصے میں آگے اس کو قید کر دیا وہ ہی مرے اب ابو یوسف جس وقت بنے اس کو قید دیا بن جاؤ ابھی کانٹریورشل ہے ابھی ایک فرنچ سپیکنگ مراکن نے کتاب لکھی ہے اجتہاد پر اس میں اس نے فرمایا ہے یہ خلیفہ صاحب جو تھے ان کا دل آ گیا ایک کنیس پر جیسے اس مانے میں ہوتا تھا اس کنیس نے آگے سے کہا آپ کا والد صاحب میرے ساتھ ہم بستری کر چکے ہیں تو کہیں گے اس کے لئے تو فتوے کی ضرورت ہوگی تو ابو یوسف سے منصرک کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فتوہ دیا کہ جو بھی اول الامر کہے اس کو جو کانٹرڈک کہے وہ غلط ہے اول الامر صحیح ہوگا کیونکہ اس کی اطاعت قرآن یعنی خدا اور رسول کے بعد فرض ہے اچھا جائیں ہسٹری میں جائیں کرٹیکل نکتہ نگاہ سے دیکھیں یہ تو اقبال نے بھی نہیں کیا جس صرف میرا ذہن جاتا ہے میں تو محسوس کرتا ہوں کہ خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی بعض صحابی اتنے طاقتور تھے کہ وہ کوٹ کو اپنی مرضی کے مطابق فیصلے وہاں سے فتوے لے لیتے تھے حتیٰ کہ حضرت علی کو ناظر المظالم کا کوٹ قائم کرنا پڑا جس میں خود بیٹھتے تھے یعنی ظلم پر ریویو کرنے والا ظلم پر نظر سانی کرنے والا یہ ظلم تیس تین خلیفہوں کے زمانے میں کس طرح ہو سکتا ہے آپ تے سور کر سکتے رسول اللہ نے آنکھیں بند کی تو یہ صورت ہو گئی اچھا یہ علی کو شکست کیوں ہوئی عائشہ انہوں نے مقابلے میں کیوں آگئی جمل میں گازار جمل کیوں ہوئی یہ مکہ میں کیوں تھیں جس علی کا انتخاب ہوا علی کو ووٹ کس نے دیا میدن آئیٹ نے دیا کیا اس وقت جو میکنز تھے انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ ہمارے ہاتھ سے پاور چلی جائے گی وہ ہوئی چیز نہیں تھی سندی اور بلوچی میں ہے یا بلوچی اور پنجابی میں ہے یہ میکنز کس طرح محسوس کر رہے تھے اس وقت جس وقت علی کو مدینیوں نے مدینے والوں نے منتخب کر لیا آئشہ اس وقت مکہ میں تھی یہ دو شخصیتیں بڑے قریبی صحابی یہ کیوں اسی وقت بھاگ کے مدینے سے مکہ کیوں گئے تلہ اور زبیر یہ کیوں گئے وہاں انہوں نے حضرت آئشہ کو کیوں کنونس کیا کہ فوج لے کے ہم کوفہ کو فتح کریں کوفہ فتح کر لیا کوفہ کے فتح جو وہاں کا گورنر تھا اس کا نام عثمان تھا آئشہ بی بی نے حکم دیا کہ ان کو ختل کر دیا جائے انہیں بتایا گیا کہ نہیں یہ تو صحابی ہیں فرمایا کہ ان کی داڑی میں سے ایک ایک بال یہ تبری کی تاریخ ہے اب تبری کی تاریخ کے متعلق دوسرے یہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ یہ شیعہ سمپتار لکھا ہے اب تاریخ کو اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ شیعہ باعث سے لکھی گئی ہے یہ سنیم باعث سے لکھی گئی ہے تو آپ کس حد تک سمجھیں گے آپ آگے چلے گئے ہیں سو یہ ہے میں سمجھتا ہوں اگر آپ اپنے تاریخ پڑھیں خلفائے راشدین کے زمانے کو چھوڑیں عموی خلافت کا زمانہ پڑھیں جس وقت یہ یزید نامزد کیا گیا ہے اب مروان جو کوفے مروان جو مدینہ کا گورنر بن کے آتا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کیسا استدلال پیش کرتا ہے جو کہ کرسے شیطانی استدلال ہے رحمانی کی بجائے وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولیہد منتخب کیا ہے فالوئنگ دی ٹیڈیشن آف ابو بکر اور عمر ان کے بیٹے وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو تو منتخب نہیں کیا اس کا جواب مروان دیتا ہے کہ ان کو کون روکنے والا تھا اگر وہ چاہتے وہ سمجھتے کہ اس قابل ہے اب ابو اگر سمجھتا میرا بیٹا اس قابل ہے تو اس کو مقرر کر سکتا عمر سمجھتا میرا بیٹا اس کے ہے وہ کر سکتا کون روکتا لیکن یزید کو سمجھتا ہے کہ وہ قابل اس کو مقرر کر دی جہاں جواب ہو گئے تو یہ ہے شیطانی استدلال رحمانی کے مقابلے جس طرح مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک ادلال شیطانی ہے ایک ادلال رحمانی ہے ایک سر اسی طرح گوھر دو طرح پر آئے بھی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قائد اعظم سیکلر معشد کے لبردار تھے یہ بھی حضرت علامہ جو ہیں وہ مسلم نشت سانیہ کے درست ہے میں نہیں سمجھ تھا قائد اعظم سیکلرزم کے مشتاق تھے یہ حقیقت ہے کہ قائد اعظم کی اپنی لائف سیکلر تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم کو یقین اگر تھا تو اس بات پر تھا جس کو جمہوریت کہتے ہیں جمہوریت means at the same time rule of law and human rights اگر جمہوریت کے تھعت آپ کوئی ایسا قانون بناتے ہیں جو کہ آپ کی نگاہ میں اسلامی ہو تو بجورٹی لے آئے بنا لیں اس وجہ سے قائد اعظم kept mum when he was told کہ whether you like شریعہ اسلامی سٹیٹ اور سیکلر سٹیٹ تو انہوں نے ہمیشہ اس کا جواب مطلب ہے حراق حراق کہی دیا ہے کلیر نہیں دیا باقی یہ ہے کہ جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ in the modern state religion has nothing to do with the state affairs of the state جو ان کی تقریر ہے گیار آگست والی اس میں صاف کہا ہوا ہے کہ مسلم will cease to be مسلم hindus will cease to be hindus not in the religious sense but as equal citizens of the state یہ basis کس طرح مساق مدینہ کے حلاف ہے مساق مدینہ میں کیسے کہ دیا رسول اللہ نے امت الواحدہ اس میں یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے کافر بھی تھے مسلمان بھی تھے امت الواحدہ کیسے ہو گئے وہ رسول اللہ محمد رسول